اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹوپیک ہے اس سیشن کا وہ ہے فیر سے ریلیٹن فیر میم در جس کو ہم بولتے ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں جی ہاں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو فیر ہے یہ ہوتا کہ ٹھیک ہے پھر ہم اس کی ٹائپ سے ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے متعلق جو کوسٹنز ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آسکتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے جیسے کچھ لوگوں کو ہائٹ فوبیا ہوتا ہے کسی کو کسی جانور سے فوبیا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے اس کو اوورکم کیسے کرنے کچھ لوگوں کو فیر آف ڈیتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک بڑی بہت وائد ٹوپیک ہے اس کو پورا لیکچر ہونا چاہیے لیکن اس کو بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیں گے اس کے بعد ایک بڑی ہی امپورٹن ٹوپیک جس کی وجہ سے اکثر لوگ اور پریشان ہوتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ٹوپیک ہے اس کو نام کچھ اس طرح سے How to overcome the fear of losing someone special کسی ایسے بندے جس کے ساتھ ہم بہت زیادہ ٹیچ ہیں تو اس کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس رشتے کو ختم ہونے سے بچانے کے لیے یا اس رشتے کے ختمے کا جو خوف ہوتا ہے اس کو ہم کیسے اوورکم کر سکتے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے آج کے میجر ٹوپیک ہوں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جو فیر ہے یہ چیز کی ہے تو ہم دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں فیر چیز کیا ہے یہ بیسیک ایموشن میں سے ایک ایموشن ہے ساتھ میں یہ کیا ہوتا ہے یہ اب ایموشن ہے اور یہ نیچرل ہے اور یہ پروڈیوس کیسے ہوتا ہے جب ہمیں کسی چیز سے خطرہ فیل ہو یا ہمیں کسی چیز کے نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر ہمارے اندر ایک خوف تاری ہوتا ہے تو یہ جو ایموشن پھر آتا ہے اس کو ہم فیر کا بھی نام دیتے ہوتے ہیں اب یہ ہماری بوڈی کے سٹرونگسٹ جو ہمارے انسانوں کی ایموشن دوتے ہیں ان میں سے سٹرونگسٹ ایموشن میں سے ایک ایموشن ہے یہ نہ صرف ہمیں منٹلی ڈسرپ کرتا ہے بلکہ یہ فیزیکل بھی ہماری بوڈی کے اوپر بہت زیادہ تاثرات اس کے ہوتے ہیں اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے فور ایکزمپل ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ فور ایکزمپل آپ کھڑے ہوئے ہیں اور ایدگید کہ آپ کو سرکل وائز ایک آگ نے آپ کو گھیر لیے تو ہمارے اندر ایک عجیب سے ایک کیفیت ہو جائے گی ہم ڈر سے جائیں گے تو یہ ہی ہمارے پاس جو ہوتا ہے یہ ڈر ہوتا ہے یا ہمارے اوپر اچانک سے کوئی اٹیک کرے کوئی جانور کا اٹیک ہو کسی بھی طرح کو تو ہم سیچوشن میں اچانک ہمارے ایموشن تاری ہوتا ہے اس کو ہم فیر بولتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ وہ سیچوشن سی جب ہم خطرہ فیل کر رہے ہوں تو پھر ہمارے اندر جو ایموشن پر ریڈیوز ہوتا ہے اس کو فیر کا ہے سم ٹائم ایسا بھی ہو سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی خطرناک سیچوشن نہ ہو پھر بھی ہمارے اندر جو فیر ہے یا ڈر ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں وہ کون سی کنڈیشن ہے جیسے آپ فور ایکزمپل میں آپ کو بات کرتا ہوں جیسے اگزام کا پریشر ہوتا ہے سٹوڈنٹس پر تو سٹوڈنٹس دیفینیٹلی کیا ہوتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں جب اگزام کا نام لیا جاتا ہے تو اگزام کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے اگزام نے ہمیں کو تھپڑ تھوڑے مارنے ہوتے ہیں یا اگزام نے ہمیں کو ان سا کھا جانا ہوتے ہیں لیکن کیا ہے ہمیں کیا ہے اس سے خطرہ فیل ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے ڈر پھر بھی ہمیں ہو رہا ہوتا ہے بہت زیادہ لوگ جھوم کٹھا ہو تو وہاں پہ بھی کچھ لوگوں کو ڈر لگتا ہے وہاں پہ بات کرنے کے لئے تو اب وہاں پہ کوئی خطرہ تو نہیں ہوتا کسی نے ہمیں کوئی وٹے تھوڑے مارنے ہوتے ہیں پتھر تھوڑے مارنے ہوتے ہیں کہ جو ہم ڈر رہے ہوتے ہیں یا کسی نے ہمیں شوٹ کر دیں ہوتے ہیں بلکہ ایک غیر خطرناک سیچویشن میں ہمارے اندر خطر جو ڈر ہے وہ پروڈیوز ہو سکتے ہیں یا کسی نئی جگہ پہ جوب کے لئے جائیں تو وہاں پہ لوگ تو کوپریٹیو ہوتے ہیں تو ہمیں کانفیڈنٹ ہونا چاہیے لیکن ہمارے اندر ایک ڈر سا پروڈیوز ہو جاتے ہیں تو یہ بیسیکلی یہ فیر ہوتا ہے جب ہمارے پاس خطرناک کنڈیشن نہ ہو اب یہ جو ڈر کے اندر ہماری سیچویشن ہوتی ہے یہ ڈر کرتا کیا ہے یہ سٹرونگ سیگنل آف ریسپونس پروڈیوز کرتے ہیں جب ہمیں کسی بھی چیز سے خطرہ اور ڈر ہو تو سٹرونگ سیگنل آف ریسپونس بھی ڈر پروڈیوز کرتا ہے ڈر ہمیں سیف بھی کرتا ہے اس کے جو فائدے ہیں وہ ابھی ہم ڈسکس کرنے لگیں جیسے فور ایکزمپل آپ روڈ پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے بائیک پہ تو اچانک جو کتہ ہے وہ آپ کے پیچھے بھاگیا ہے تو آپ کیا کریں گے ہم انکونشیسلی ہمارا ہاتھ جو ہے وہ ریسپے ہو جائے گا ہم بڑھا دیں گے ٹھیک ہے یا ہم اس کی طرف جو ٹانگ وغیرہ کے ساتھ اس کو روکیں گے اس کو ڈرائیں گے تو وہ انکونشیسلی ہوا ہوا کیا کہ اس نے وہ فیر تھا اس فیر نے آپ کو سیف کر دیا یا ویسے آپ پیدل ہوں تو پھر جو اس کے وقت آپ کی سپیڈ ہوتی وہ اتنی زیادہ ہوتی جو نارمل کنڈیشن میں آپ اتنا دور نہیں سکتے اس وقت تو جب کبھی نہیں بھی بھاگا ہو جب پیچھے کتہ لگتا ہے تو وہ اس کی بھی سپیڈ اتنی زیادہ ہو جاتی کہ وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا دور نہیں سکتا دور کیسے رہے تو یہ فیر ہمیں اس طرح سے محفوظ رکھتا ہے اسی طرح فیر اور فیلیر ہے کسی چیز میں فیل ہونے کا اگزام میں فیل ہونے کا وہ فیر ہے نا تو اب وہ فیلیر کا فیر ہمیں کیا کرتے ہیں ہمیں فوکس کرتے ہیں ہماری سٹڈی پر کہ پڑھو نہیں تو فیل ہو جائے گی یہاں پہ تو ڈر ہمیں فائدہ دے رہے ہیں تو یہ نیچرل چیز ہے اس کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے ڈر اس ڈر کا ہونا ضروری ہے اگر نہیں ہوگا تو ہم غیر ذمہ دار رہیں گے اور پیپر میں پھر کمپارٹس آئیں گی فیل ہو جائیں گے تو یہ ڈر ہونے ضروری ہیں کچھ ڈر ایسے ہیں جو ہونے ضروری ہیں اصل میں میں یہ بتائیس رہا ہوں یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جو سیکلوجیکل یہ نا ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ چیز کیا ہے پھر اس کو ہم اوورکم کریں گے ہم ڈائریکٹ جاتے ہیں اوورکم کی طرف پہلے بھی پتہ ہونا چاہیے ڈر چیز کیا ہے اب جیسے مجھے کوئی آگے کہے مجھے جی غصہ بہت آتا ہے یا مجھے اس بات پر غصہ ہے میں اس کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں اب میں کیا بتا سکتا ہوں مجھے نہیں پتا سیچویشن کیا تھی کس سیچویشن میں غصہ آیا ہو سکتا ہے جو اسے غصہ آیا وہ جائز ہو سیچویشن ایسی ہو جہاں پہ غصہ آنا بنتا ہو لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ اس کو ہرکم کیسے کرے پہلے اس سیچویشن کو سمجھے اگر وہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے تو پھر اس کو ہرکم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ تھا فیئر کی جو ہمارے پاس ہے فیئر کیا تھا اور یہ ہمیں کس طرح سے اس کے فائدے ہیں ٹھیک ہے دوسرا اس کا جو فائدہ ہوتا ہے فور ایک جمپل ہم کرکٹ ٹیم کی بات کرتے ہیں یا کوئی بھی ٹیم ہے جب وہ اپنے کمپیٹیشن کیلئے جاتی ہے تو پہلے تیاری کرتی ہے ان کو کمپیٹیشن سے ڈر لگ رہے ہیں نہیں کمپیٹیشن میں جو فیلئر ہے یا جو ہارنے کا ڈر ہے اس ڈر نے انہیں کیا کیا فوکس کر دیا کہ تیاری کر کے جاؤ ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی ڈر ہمیں فائدہ دے رہے ہیں تو اس طرح کے ڈر کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے اگزام کا ڈر ہے بھئی وہ آپ کو فائدہ دے رہے ہیں آپ کو محنت کروا رہے ہیں فیلئر کا ڈر ہے وہ بھی آپ کو فائدہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یا جیسے یہ ہمارے جانوروں سے جو خطرناک جانور ہیں ان سے ڈر ہے گرنے کا ڈر ہے اس کو آور کم کرے بھی مجھے ڈر نہ لگے تو بھئی آپ پھر سپیڈلی چلائیں گے اکسیڈنٹ کے خطرے بڑھیں گے تو یہ جو ڈر ہیں یہ نیچرل ہی ہیں قدرتی ہیں اور ان کو ہونا ضروری ہے اب اگلی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم جو ہے نا یہ جو ڈر ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے اور اس کی ایج ہوتی ہے جیسے خصہ ہے خصہ ہمارے پاس اس کی بھی ایج ہے کسی کو پانچ منٹ آتا ہے دس منٹ آتا ہے دس منٹ بعد ختم ہوتا ہے کسی کو گھنٹے بعد ختم ہوتا ہے اس کی ایج ہے اسی طرح نفرت کی بھی ایج ہوتی ہے تو اسی طرح جو ہمارے پاس ڈر ہے اس کی بھی ایج ہوتی ہے اور اس کی ڈیفرنٹ ایجز ہو سکتی ہیں یہ بھئی پانچ منٹ کا بھی ہو سکتے ہیں مطلب ہم کسی کرٹیکل سیچوئیشن میں اچانک سے ڈرے پانچ منٹ بعد ہم ریلیکس ہو جائیں گے کوئی ایسا ڈر بھی ہوتا ہے جو فوبیا بن کے انسان کے ساتھ چلتا ہے اور اس کی زندگی کو عذاب بنا کے رکھ دیتا ہے اور وہ پھر چھ مہینے تک ساتھ چلتا ہے سال تک دو تین چار تک چلتا ہے اس طرح کے جو خوف ہوتے ہیں ان کو ہمیں اوورکم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کچھ ایسے نیچرل خوف ہوتے ہیں جن کا ہونا ضروری ہوتے ہیں ہم ان کو بھی اوورکم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ میں آج کو پوری طرح سے منٹل جو ہے وہ ڈیویلپ کر دوں گا ٹھیک ہے اب اگلی ہم بات کرتے ہیں جی کہ اب فیر کے بعد دوسری اس کی جو ٹائپ ہے وہ ہمارے پاس انگزائیٹی اس کو بولتے ہیں یہ بھی فیر ہے لیکن یہ ہماری امیجینیشن میں ہوتا ہے جب ہم دماغ میں رہ رہے ہو ریالٹی میں نہ رہ رہے ہو اس وقت جو ہمیں ڈر ہوتا ہے اس کو انگزائیٹی بولتے ہیں فور ایکزمپل جیسے اگزام کا ڈر ہے ٹھیک ہے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا بنے گا پیپر آئے گا میرے سامنے تو کیا ہوگا تو کیا ہوگا اس وقت ہمیں وہ اگزام کا جو ایک ڈر سا رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اب وہ ریالٹی تو نہیں ہے ہمارے سامنے پیپر یا اگزام نہیں ہے اب ایکچول میں اگزام ہمارے سامنے تو نہیں ہے یہ تو ہم اگزام سے پہلے ہی ہم ڈرے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس سیچویشن میں بیچین کیا ہوتا ہے کہ کیا بنے گا کیسا ہوگا پھر یہ ریزلٹ آنا ہو تو ریزلٹ میں ایسے ہوتا ہے بچوں کے ساتھ کہ وہ جو ہے نا پہلے ہی اپنے مائنڈ میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز بھی انہیں بیچین رکھتی کہ جب ریزلٹ آئے گا اگر میں فیل ہو گیا تو کیا بنے گا میرے ماں بپ کیا کہیں گے تو وہ چیز جو ہے نا انہیں بیچین رکھتی اس چیز کو انکزائیٹی بولتے ہیں اب انکزائیٹی کی سیچویشن میں یا فیر کی سیچویشن میں ہوتا کیا اٹنگ پرابلم آ جاتی ہے بندہ کے لئے ٹریول نہیں کر سکتا کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہماری لائف پہ جو ہے ایفیکٹ کرتی ہیں اب ان کو ہم کیسے کنٹرول کرتے ہیں اس کے علاوہ اس سے پہلے ہمیں ایک اور جو ہے نا خوف کی تیسری جو قسم ہے فوبیا جس کو بولتے ہیں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس فوبیا ہوتا ہے نا فوبیا بھی خوف کی ہی ایک قسم ہے لیکن یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک ایکسٹریم لیول ہے فیر کا ٹھیک ہے کسی بھی ایک چیز سے وہ کچھ بھی چیز ہو سکتی وہ پرٹیکولر انیمل ہو سکتا ہے چھپکلی سے کسی کو ڈر لگتا ہوتا ہے کسی کو بلی سے کتے سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اور چیز ہو سکتی ہے کوئی سیچویشن ہو سکتی ہے کسی بندے کو بھیڑ میں زیادہ عوام جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ جانے سے ڈر لگتا ہے کسی کو تنہائی میں ڈر لگتا ہے تو یہ بھی اس کی ایک قسم ہے ان سب کو ہم کیسے اوورکم کریں گے اب ہم اس کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے اب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس خوف کی سیچویشن میں ہرٹ بیٹ زیادہ ہو جاتی ہوتی ہے پسینہ آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کنسنٹریٹ کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے ہمارے پاس فیل ڈیزی سے ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں سوسی سے آ رہے ہوتی ٹھیک ہے اور یہ ہمارے جو مسلز ہیں وہ ٹینس ہو جاتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں کس لی ہوتے ہیں اس خوف کی سیچویشن سے نمٹنے کے لیے ہوتی ہیں اچھا ان چیزوں کو ہم نے مینج کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ بات رکھنے یاد رکھنی کہ یہ نیچرل چیز ہے دنیا میں موجود ہر شخص میں ہوتا ہے کوئی آپ اکیلے نہیں ہے آپ میں انوکھا نہیں ہر بندے میں ہوتا ہے اس نیچرل ہے اس کو ہونا بھی ضروری ہے جیسے میں پیچھے آپ کو سپلین کر سکا ہوں کچھ کیسز میں ٹھیک ہے اب جیسے دیکھیں رننگ اوے فرم لائن ہے وہ آپ کو خوف بھگا رہے ہیں اگر نہیں بھاگیں گے تو کیوں اگر مر نہیں ہے نا تو اس نے آپ کو کیا کیے سیف کیے اب ہم پرٹیکلر فیئرز کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ایک میں بتاتا چلوں جو لوگوں کو سب سے زیادہ ہے وہ ہے جی فیئر آف ڈیتھ ٹھیک ہے اس کو ایک سپیشل برانچ بھی ہے تھینینٹو فوبیا جس کو بولتے ہیں اس کو میں بھی اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے یہ بہت وائٹ ٹوپک ہے اس کو آورکم کرنے کے لیے بڑے زیادہ ویز ہیں لیکن اس کو ہم یہاں پہ شورٹلی ڈسکس تھوڑا سا کر لیتے ہیں سب سے پہلے جی بات کچھ لوگ تو یہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سپرٹ ہو جائیں گے لوگ جو ہمارے فیملیز ہیں لاؤز وانز ہیں ان سے سپریشن کی وجہ سے یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا کسی کو لوز کھو دینے کی وجہ سے مطلب میں ان کو کھو دوں گا جب میری ڈیتھ ہو جائے گی اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جن میں ہوتا ہے یہ ہر وقت بھی ہو سکتا ہے کسی پرٹیکولر سیچویشن میں بھی آ سکتا ہے پرٹیکولر سیچویشن میں کیسے یہ آتا ہے جیسے کچھ لوگ جب ہمیشہ کیا کرتے رہتے ہیں ہر وقت سوچتے رہتے ہیں کہ کیا ہوگا جب مریں گے تو اس کے بعد جب زندہ اٹھائے جائیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ سیچویشن یہ اس وقت پروسس کیا ہوتا ہے کیسے مرتے ہیں کیسے جان نکلتی یہ جو چیز ہوتی ہے وہ ان کے اندر ایک فوبیا ایک ڈر کی انٹینس کنڈیشن پروڈیوز کر دیتے جس کو پھر وہ نکال نہیں سکتے رات کو سو نہیں سکتے تنہا گھر سے باہر نہیں جا سکتے تو یہ چیز ہوتی تو سب سے پہلے ہی بات کام آپ نے کیا کرنے آپ نے اس بات کو اپنے منٹ سے نکالنے ٹھیک ہے نیچرل چیز ہے ہر ایک نے مرنے جیسے علامہ اکبال کہتے ہیں کہ یہ جو موت ہے اس کے دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے یہ منتقلی ہے پہلے آپ ایک جہان میں پھر دوسرے جہان میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ خوف جو ہوتا ہے یہ ہمیں ایک اچھا انسان بنا کے رکھتے ہیں جو ہمیں بندے دا پتر بنا کے رکھتے ہیں مطلب اگر موت کا خوف نہ ہو تو ہم تو جو دل میں آئے کرتے پھریں ظلم کرتے پھریں جو گناہ کرتے پھریں لیکن کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو موت کا خوف ہوتا ہے یہ ہمیں کیا کرتے ہیں ان کاموں سے بچاتے ہیں تو ہم نے بچنے بادہت کرنی ہے اخلاق اچھے رکھنے امانداری سے زندگی گزارنے پھر جو اگلہ ہمارے پاس پروسس ہے اس کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے اب ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہوگا کہ وہاں پہ اچھا ہونے والا ہے کیونکہ ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے وہ اچھا ہوگا اور ہم جو ہے آگے جو ہے اس سے زیادہ نعمتی جو ہے وہ ملیں گی ٹھیک ہے اس بات کو اگر آپ نے زیادہ ایکسپلین کروانا ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی تو ہم نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے ادھر کمنٹ سیکشن میں میں پن کر دوں گا اپنا جی میل وہاں پہ آپ مجھے بتا دیجئے گا میں وہاں پہ آپ کو ڈیٹیل اس کی سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے ریٹن فارم میں اس کے بعد جی دوسری جو سب سے بڑا خوف لوگوں کو ذہنوں میں ہوتا ہے وہ ہے جی فیر آف لوزنگ سمون کسی ایسے بندے کو جس کے ساتھ ہم بہت زیادہ ٹیچ ہو چکے اس سے ہم کیسے جو ہے اس خوف سے کیسے چھٹکار حاصل کر سکتے ہیں تو بھائی سب سے پہلی بات ہم فیر کو ریلیٹ کرتے ہیں فیر کا تعلق ہوتا ہے ڈیزائر کے ساتھ خواہش کے ساتھ جس چیز کی جتنی خواہش ہوگی اتنا اس کو کھونے کا ڈر ہوگا جس چیز کی جتنی خواہش ہوگی اتنا ہی اسے کھونے کا ڈر ہوگا فار ایسے ایسے کے وہ بہت زیادہ اس کی خواہش ہے کہ میں پاس کروں ٹھیک ہے لیکن کیا ہے اتنا ہی اسے ڈر بھی ہوگا کہ اگر میں پاس نہ کر سکا تو کیا ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ کسی ایک کے ساتھ اٹیچ ہیں کسی پرسن کے ساتھ تو جب آپ اس کے ساتھ بھی فیئر لیس نہیں ہو سکتے اب یہ فیئر کیا کرتا ہے آپ کو اس کی قدر کرواتا ہے اگر کھونے کا خوف ہی نہ ہو تو آپ اس کی قدر نہیں کریں گے دیفنیٹلی پھر آپ کہیں گے کہ جاتا ہے تو جائے لیکن کیا ہے آپ کبھی بھی اس کو کھونا نہیں چاہتے تو اس کی قدر کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جی ایموشن ایموشن کو ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے جب سے فیئر ہے نا کسی کو کھو دینے کا فیئر ہے وہ ہے جی لب ہے ٹھیک ہے میں پہلے بھی اگزام کی مثال دے چکا اگر کسی کو اگزام کے ساتھ لب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا اس کی خاطر جو ہے نا ٹورچر برداشت کرے گا بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے پڑے گا ٹھیک ہے فیئر اس کے مائنڈ سے نکل جائے گا اتنا پیشنیٹ ہو جائے گا لب اتنا زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا کہ وہ پھر اس کو فیئر اس کے مائنڈ میں ہری رہے گا تو آپ بھی اس کے ساتھ جس کے ساتھ اٹیچیں اگر آپ لب کرتے ہیں تو فیئر نہیں ہوگا where there is love there is no fear and where there is fear there is no love ٹھیک ہے ایموشن ایموشن کو ختم کرتے ہیں جیسے آپ کسی کے ساتھ لب کرتے ہو تو تب تک آپ لب کرتے رہیں گے جب تک اس کو نفرت نہیں ہوگی اس سے آپ کو نفرت نہیں ہو جائے گا کیونکہ دوسرا جو ایموشن نفرت ہے وہ آئے گا تو پہلے والے ایموشن ختم ہوگا اسی طرح جہاں پہ آپ کو خوف ہے آپ لب کو اتنا سٹرونگ کر دیں کہ وہ اس ایموشن کو ختم کر دیں میں میں آپ کو وہ بھی بتا چکا ہوں کہ جب تک آپ اتنے سٹرونگ ہیں یا یہ جو ایموشن آف لوزنگ ہے یہ آپ کو اس کے ساتھ زیادہ بائنڈ کر کے رکھتے ہیں اس کی اہمیت آپ کو دلاتے رہتے ہیں کہ اگر میں کھو کہیں میں کھو نہ دوں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ایک تو یہ کہ اس کے لئے آسانیاں پیدا کرنی ہے پریزنٹ مومنٹ کو انجوائے کرنے سوچوں میں نہیں جانا پریزنٹ مومنٹ کو انجوائے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ابھی ہیں اس تو انجوائے کریں اگلی جو مائنڈ ہے جو آپ نے کہا کہیں آگے جا کے مجھ سے یہ بچھڑ نہ جائے وہ بھائی آپ کے پریزنٹ مومنٹ کو بھی خراب کرے گا اس کو سوچنا نہیں ہے گمان اچھا رکھنا چاہیے اب اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا بابا نے کہا جی مارے گا تو جب وہ آیا اس کے پاس اس نے سچی میں تھپڑ مار دی اب اس نے پوچھا بابا جی آپ کو کیسے پتا چلا بیٹا میں نے آپ کے مائنڈ میں گمان پیدا کیے کہ وہ تمہیں تھپڑ مارے گا تم نے وہ گمان پیدا کر لیا اب تمہارے مائنڈ سے جو یہ گمان تھا اس لہروں کی وجہ سے اس نے آگے تمہیں سچی میں تھپڑ ٹھوک دیا اس کو پتا چل گیا کہ یہ سوچ رہے ٹھیک ہے جیسا ہم گمان کرتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ ہمیشہ گمان اچھا رکھنا چاہیے بندے کو ٹھیک ہے تو اب جو گمان رکھیں گے ویسا ہونے کے چانسز بھی ہیں اب گمان یہ رکھیں گے کبھی نہیں بچھڑے گا نہیں بچھڑے گا منٹل لازمی نہیں ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں بلکہ ہمارے مائنڈ کی لہریں آپس میں اٹیچ ہوتی ہیں تو وہ اگر آپ کی سٹرونگ ہے وہ آپ کی یہ ہے کہ میں کبھی بھی اس کو بچھڑنے نہیں دوں گا تو آپ definitely آپ نہیں بچھڑیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کے پاس اس کے بھی آگے اور بہت سے پہلو نکلتے ہیں لیکن ابھی تک یہی رکھیں آپ fear کو love سے آپ رکھیں ٹھیک ہے جہاں پہ fear ہوگا وہاں پہ love نہیں ہوگا جتنی زیادہ آپ کسی چیز کی خواہش کرتے جائیں گے اتنا آپ کو ہونا یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایسے بھی جو بھی چیز آپ کو ملے گی اس کو کھو دینے کا خوف رہے گا ہمیشہ سے لیکن اس کو آپ نے اپنے گمان میں اچھا رکھنا ہے کہ وہ نہیں کھوئے جائے گی یا بیسے جو پیچھے میں نے آپ کو بتا چکا وہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد height کا phobia ہے height phobia mean آپ نے جب start میں یہ آپ کو شروع ہوا ہوگا اس وقت آپ نے کبھی height پہ چڑے ہوں گے اور اس کو mind پہ اپنے سوار کیا ہوگا تو وہ جو چیزیں آپ نے سوار کی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے بعد اندھیرے کا خوف ہے اور اکیلے سونے کا خوف ہے یہ بھی ہمیں ایک question ہماری کسی بہن نے کیا تھا تو اندھیرے کا بھی خوف اور اکیلے سونے کا خوف یہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے جب آپ اندھیرے میں ہوں گے یا اتنہائی میں ہوں گے تو آپ perception کرتی ہیں کوئی نئی چیز سوچتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو خطرہ ہوتا ہے خطرناک چیزیں سوچتی ہیں آپ mind میں horror movie چلاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر آپ کو خوف produce ہو جاتا ہے اور وہ خوف پھر آپ کو ڈراتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے کام نہیں کرنا آپ نے mind میں horror movie نہیں چلانی اور ایک اور بات جو آپ mind میں رہ کے جو ڈر لگ رہے ہیں ایسی چیز جو reality ہے ہی نہیں اس کے آپ overcome نہیں کر سکتے آپ جب تک اس کو سوچ کر نہیں بند کریں گے بات ہم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اچھا جی نیکس جی ایک بھی ہماری بہن نے question کیا تھا کہ اوپر سے نیچے جاتے ہوئے ڈر لگتے ہیں مطلب کمرہ ان کا اوپر ہے اور جب بچے نیچے وہ اوپر جاتے ہیں یا اوپر سے بچے نیچے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ کوئی کو گر نہ جائے تو یہ آپ کی perception ہے میں پہلے بھی بتا چکوں ایسی perception جو حقیقت جس کا reality سے تعلق نہیں ہے اس کو ہم overcome نہیں کر سکتے fearless نہیں ہو سکتے آپ ان کاموں کو ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ لکھیں کہ آپ نے کتنی بار اتنا سوچا تو ہزاروں بار آپ نے یہ negative سوچا ہوگا یا تنہائی میں جو ہوتے ہیں یا جو اندھیرے میں ہوتے ہیں کہ کوئی یہاں پہ چڑیل آجائے گا بھوت آجائے گا ایسا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یا جو آپ ہیں آپ یہ سوچتے ہوں گے بچے گر جائیں گے یا میں گر جاؤں گی آپ نے ہزار بار سوچا ہوگا لیکن actual میں کتنی بار ہوا zero time یا ایک time تو آپ دیکھیں آپ کی سوچنے اور actual reality میں کتنا فرق ہے تو آپ reality میں آئیں reality میں ایسا نہیں ہوتا یہ mind پہ بات رکھیں تو یہ آپ کے انشاءاللہ خوف ختم ہو جائے گا کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے بھئی یہ question ہے بھائی کا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوتا ہے بھائی اس بات کا ڈر آپ کو ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ ڈر آپ کو کیا کرے گا آپ کو اللہ کے قریب رکھے گا اور آپ کو لوگوں کے سامنے جو ہے ان کو ظلم کرنے اور نیک بنانے میں یہ مدد دے گا یہ بڑا اچھا ڈر ہے اس طرح کا ڈر یا موت کا ڈر وہ میں پہلے بتا چکا ہوں اس کا بھی ہونا چاہیے اس کے بعد ایک question ہے ہماری بہن کا یہ ایک مزائیہ قسم کا آپ کہہ لیں question ہے لیکن اچھی بات ہے اتنا confidence ہے کہ ہر طرح کنوں نے question کیا basically یہ آپ کے پاس confident کی کمی ہے تو confident رہ کریں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ purchasing کے دوران آپ یہی سمجھتے ہوں گے کہیں وہ آگے سے insult نہ کرتے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کوئی بھی دکان در اپنے گاہ کو کبھی بھی آگے سے جو ہے اس کی تظلیل نہیں کرے گا اگر آپ اس کو سودا مطلب اس کے بس کی بات نہ ہو اس کو نقصان ہوتا ہوا تو آپ نہیں کرے گا آپ discount کی بات کر سکتے ہیں آپ کا حق ہے اس کا آپ کو confident create کرنا پڑے گا یہ جی آپ کے پاس different طرح کے fears ہے اور ہم نے ان کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے امید ہے کہ یہ آپ کے لئے helpful ہوگا ٹھیک ہے اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو kindly ذرا اس کو subscribe کر دیں اور comments میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں جی میل آئی ڈی ہماری جو ہے وہ پہلے comment میں pin ہوئی ہو یہ وہاں پہ آپ ہمیں جی میل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی اور issue ہے بھی انشاءاللہ آپ کو answer مل جائے گا لیکن channel کو subscribe لازمی کریں اور share بھی کر دیں بہت شکریہ تو جی ہاں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو fear ہے یہ ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے پھر ہم اس کے types discuss کریں گے اور پھر اس کے متعلق جو questions ہیں جو ہمارے ذہنوں میں آ سکتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے جیسے کچھ لوگوں کو hide phobia ہوتا ہے کسی کو کسی جانور سے phobia ہوتا ہے اس کو ہم دیکھیں گے اس کو overcome کیسے کرنے کچھ لوگوں کو fear of death ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک بڑی بہت wide topic ہے اس کو پورا lecture ہونا چاہیے لیکن اس کو بھی ہم یہاں پہ discuss کریں